کیندر سرکار کے خلاف کسانوں نے ایک بار پھر سے مورچہ کھول دیا ہے پنجاب کے کسان دلی کی طرف کوچھ کر رہے ہیں دلی کو بندھک بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جس کا خامیازہ عام آدمی کو اٹھانا پڑ رہا ہے کسان آندولن پر سیاست بھی زوردار ہو رہی ہے ریپورٹ دکھاتے ہیں کیندر سرکار کے خلاف کسانوں نے ایک بار پھر سے مورچہ کھول دیا ہے پنجاب کے کسان دلی کوچھ کر رہے ہیں دلی کو بندھک بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جس کا خامیازہ عام آدمی کو اٹھانا پڑ رہا ہے جہاں تک نظر جائے گی سرکوں پر گاڑیاں رنگتی نظر آئیں گی لوگ بریشان ہیں لیکن کسانوں کے نام پر سیاسی سنگرام چھڑا ہے کچھ بیپکشی دلوں نے کسانوں کے پردرشن کو سمرتھن دے دیا ہے تو کچھ ٹیبل ٹاک سے مسئلے کا حل ڈھونڈ رہے ہیں لیکن جو سیاسی بیانبازی سامنے آ رہی ہے وہ کسانوں کے اگر ہوتے پردرشن میں گھی ڈالنے کا کام کر رہی ہے ایم پی میں بھی کسانوں کے مددے پر سیاست ہو رہی ہے پور وزیم کملاک نے کہا کہ ایم ایس پی سب سے بڑی چیز ہے جس کی گارنٹی ہر کسان کو ہونا چاہیے کسان آندولن کو لے کر کرشی منتری ایدل سنگھ کنسانہ نے کانگریس پر افبہ پھیلانے کے آروپ لگائے ان کا کہنا ہے کہ ایم پی سے کسان دلیل نہیں گیا ہے خاص کر کے مددے پردرشن میں کوئی مددے پردرشن کی ستر پرتیشت آرٹھ ویبستہ پرشی چھت پر آدھاریت ہے اور کسانی آرٹھ گتویدی پیدا کرتے ہیں کھرانے کی دکان گاؤں میں چلتی ہے جب کسان کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے پر ایم ایس پی نہ ملے کسانوں کے ساتھ لگاتار یا انیائے ہوتا رہا ہے اب سب سے منیمم ڈیمانڈ تو ایم ایس پی کی ہونی چاہیے ان کے ساتھ کم سے کم صحیح بھاؤ تو ملے کاغرےس کی تو عادت میں بن گیا ہے پردرشن کرنا وہ بکاس کرنا جانتے نہیں بکاس کی بات کرتے نہیں صرف انہوں کا کام ہے پردرشن کرنا اور جھوٹ بوٹنا کچھ دن پہلے ہی کیندر سرکار نے کسانوں کو بھروسے میں لینے کے لیے پورو پردھان منتری چودری چران سنگھ اور حرید کرانتی کے جنہ ڈاکٹر ایم ایس سوامی ناثن کو بھارت رتم دینے کا اعلان کیا ایسے میں سوال یہ اوچھ رہے ہیں کہ کیا کسانوں کا ورود پردرشن راج نیتی سے پریرد ہے یا شکایتیں وستوک ہیں دراصل کسان یہ مانگ کر رہے ہیں کہ پسلوں کی ایم ایس پی پر خرید کی گارنٹی کے لیے قانون بنایا جائے پسل کے قیمت سوامی ناثن آئیوک کے ریپورٹ کے حساب سے تیع کی جائے کسانوں کی یہ مانگ بھی ہے کہ کسان اور کھیت مزدوروں کا قرض ماب کو انہیں پینشن دی جائے اس کے ساتھ ہی بھومی ادھگرہن ادھینیہ دوہزار تیرہ کو دوبارہ لاغو کیا جائے کسان اپنے ان مانگو کو لے کر سڑک پر ہیں لیکن جو تصویر امبالا کے شمبھو بارٹر سے آ رہی ہے وہ کچھ اور ہی بیان کر رہی ہے کیونکہ جن تیاریوں کے ساتھ پردرشنکاری دلی کوچ کر رہے ہیں ان میں کسان کم پردرشنکاری زیادہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ حل اور ٹریکٹر چولانے والے کسان سرکشا بلوں پر پتھر نہیں برسا سکتے تب ہی سوال اٹھنے لگے کہ کہیں یہ سیاسی سازش تو نہیں پولٹیکل پارٹی کا ہمیں سا یو چھے گئے پولٹیکل پارٹی کو تو اپنی جان بچانی بھاری ہو رہی پولٹیکل پارٹی دہے کھاں گئی ساری تو تھوڑ دی پولٹیکل پارٹی وہ تھوڑ دی کریس کر دیے تو سب وہ تو اپنے ہی پارٹی نہیں بچا پا رہے ہیں ہم نے پہلے بھی سب سے پہلے یہ بتائی سب سے پہلے کسان کو سممان چاہ اگر یہ کسان کو نئی سممان دیں گے تو یہ نقصان میں جاتے رہیں گے نئی آندولن کم ہونے کے اور آندولن ہم تو سب سے کسانوں کو بھی آئی کے آندولن نہیں سکنا ہون دو اپنی جو مانگے ٹھیک ہے جیاج مانگے خیر کسان نتاؤں نے صاف کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو اس آندولن میں شامل نہیں ہونے دیں گے ان کا مقصد صرف اور صرف اپنی مانگوں کو منوانے کا ہے لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بے شانتی پور وقت طریقے سے اس آندولن کو آگے پڑھائیں گے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین